موسیقی 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 ملی تو اس کو ہم نے ساری چیزیں جوانا اس کو بتائی تو خوشنواز پتافی نے جو ہے یہاں سے پرمیشن لی اس کو افسران نے پرمیشن دی پھر پولیس پارٹی یہاں سے کراچی سے پنجاب راجنپور گئی جب راجنپور میں گئی تو پتہ چلا کہ بچی کو ملزم عبدالقدیر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھے کے علاقے میں رکھا ہوا ہے پولیس نے وہاں کی نفری لی پھر اس وہاں پر انہوں نے اپریشن کیا کشتیوں کے اندر گئے جا کے انہوں نے دریائے سندھ کے اندر تھے پھر کشتی کے اندر جوانا وہ پولیس چل کے گئی جس کے اندر جو والد تھا وہ بھی ساتھ تھا پھر انہوں نے جا کے بڑی کامیابی سپریشن کیا پنجاب سے اس نے ملزم کو عرش کیا جوانا وہ ریکاور کر کے لائے یہاں پر جوانا پھر انہیں جا کے علاقہ مجیشریٹ کورڈ نمبر آٹھ کراچی سنٹرل میں اس کو پیش کیا جہاں پر بچی کا ون سیکٹی فور کا سٹیٹمنٹ ہوا بچی بہت ڈریوی تھی بہت خوفزہ تھی وہ جو اپنے والدین سے نہیں ملے تھی والدہ سے نہیں ملے تھی بات نہیں کر رہی تھی جائے صاحبہ نے اس کو بلایا اسے انہوں نے کوئیشن کی اپنے ساتھ بٹھایا انہوں نے اس کو تسلیح دی لیکن جو ہے وہ بچی بالکل خوفزہ تھی جب اس کا ون سیکٹی فور کا سٹیٹمنٹ لیا گیا تو اس نے صرف دو تین باتیں کی کہ میں نے شادی کی ہے میں شور کے ساتھ تھی اور پولیس مجھے یہاں پہ لے کے آ گئی ہے میں اپنے ماباپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو عدالت نے جو ہے اس کے بیان کے بعد جو ہے ملزم کو جوڈیشل کا شڑی کر دیا اور ہم نے وہاں پہ اتراز کیا کہ بچی کے عمر کم ہے اس کا نکانہ ماں ویریفائی کرنا ہے لہٰذا اس کو پناہ شیلٹر روم میں بھیجا جائے اور اس کو کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر پیش کرنا ہے ہائی کورٹ کا حکم ہے پولیس نے بھی اپنی اپلیکیشن دی اور انہوں نے اس صدا کی کہ ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے نہ اس کو مومن تھانے میں رکھ سکتے لہٰذا اس کو پناہ شیلٹر روم میں بھیجا جائے کیونکہ جو اس میں ملزم کا وکیل صاحب تھے وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اپنا فور نینٹی ون کے اندر جوانا یہ کہہ چکی ہے کہ میں جوانا اپنے سوسرال کے پاس جانا چاہتی ہوں شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں یہاں بھی یہ کہہ رہی ہے جس پر جیسے اب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ ملزم کہا ہے اس وقت انہوں نے کہا جی جیل میں جا رہا ہے انہوں نے کہا جی اس کے ساس اثر وہ کہا ہے وہ پنجاب میں انہوں نے بولا جب وہ پنجاب کے اندر رہے تو یہ بچی پناہ شیلٹر روم میں رہے گی جب تک اس کو آئی کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا اب جب بچی پناہ شیلٹر روم میں چلی گئی جب کورٹ سے بہر نکلی تو بچی نے جو ہے اپنی والدہ کو بتایا اب آپ کو کہ مجھے اتنا دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو قتل کر دیں گے تمہیں مار دیں گے اگر تم نے جوانا ہمارے حق میں بیان نہیں دیا تو میں بڑی خوصدہ تھی ابھی میں آپ کو جوانا سکون محسوس کر رہی ہوں میں پناہ شیلٹر روم میں جا رہا ہوں لیازہ جوانا مجھے خدا کے لیے واپس نکالو میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے میں عدالت کا اندر جا کر اس کا بیان دینے کے لئے تیار ہوں تو آج بچی کے ساتھ کیا کیا تھا یعنی کہ دھرا دھمکا رہے تھے مانے کی دھمکیاں تھی کوئی ویڈیوز بنا لی تھی کس طرح بلیک میل کر رہے تھے کہ بچی سے اتنے بڑے بیانات دلوارے تھے بچی نے کہا کہ مجھے یہاں سے یہ جو ہے نا ایک تو انہیں میرے اوپر جادو کیا تھا مجھے دوسرا انہوں نے ڈرائے دھمکا ہے میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے مجھے ڈراتے دھمکاتے تھے کہ تمہارے ماباب کو مار دیں گے تمہارے بھائی بہنوں کو مار دیں گے تو میں خوفزہ تھی میں ڈر گئی تھی کہ ایسا نہیں ہو کہ جانا میری وجہ سے میرے ماباب کو نقصان پہنچ جائے اب میں کیونکہ آگئی ہوں تو اب جو ہے میں حقیقت کوٹ کو دانا چاہتی ہوں آج پھر ہم نے جو ہے نا دوبارہ اپلیکیشن موو کی ہے علاقہ مجیسٹیٹ کے پاس کہ اس بچی کو پناہ شیلٹر روم سے دوبارہ بلائے جائے اور وہ اپنے ماباب کے ساتھ جانا چاہتی ہے لہٰذا جو ہے نا ایک سٹڈی کو ماباب کے حوالے کیا جائے کوٹ نے جو ہے بیس تاریخ کو پناہ شیلٹر روم والوں کو نوڈس کیا ہے کہ اس بچی کو کوٹ میں لے کر رہے ہیں اس کے بعد جو نے کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور ستائیس تاریخ کو جو ہے سندھ آئی کوٹ کا اندر جو ہے نا وہ آہ پیٹیشن ہمارے لگی ہوئی ہے اس کے اندر بھی پولیس نے اس بچی کو یہاں پہ پیش کرنا ہے جو آ کے وہ اپنے سٹیٹمنٹ دے گی کہ اس کے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا کس طریقے سے اس کو اغواہ کر کے لے کہ بچی بلکل چھوٹی ہے اور بہت ڈری ہوئی تھی سہمی ہوئی تھی اب اس کے والدین بتا رہے ہیں کہ وہ ہم سے بات بھی کر رہی ہے اور جو ہے نہ واپس بھی آنے کو ٹیار ہے سر اس میں آپ نے بے شمار کیسز ہے خاص طور پر اسی طرح کم سن بچیوں کے اغواہ زبرت سے شادیوں کے بنیادی طور پر کیا وجہ ہے بچیاں ابتدائی طور پر لڑکوں کے ساتھ جانے کے لیے کیوں بیانا دیتی ہیں پولیس اور آپ کو پتہ یہ اکترفہ کاروائی کرتی ہے جب کوئی لڑکی بیان دیتی ہے کہ مجھے شوہر کے ساتھ جانا ہے تو پھر پولیس اس میں انویسیگیشن ہی نہیں کرتی نہ عمر کا تعین کرتی ہے اور نہ ہی تحقیقات کرتی اور اس کے بعد پر پولیس جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیڑے آتی ہے تو ایسی کیا وجہ ہے جو لڑکیاں مجبورے آتی ہیں پولیس مجبورے ریاست مجبورے ادارے مجبورے آدالت میں ہی بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ یا جبران ناصر صاحب یہ کئی ایسے وکیلیں جو جا کے فائٹ کرتے ہیں ورنہ کئی وکیلیں وہ بھی خموش ہو جاتے ہیں کہ چلے لڑکی نے بیان دے دیا تو اس کو جانے دو تو یہ تو معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے بلکل یہ سنگین ہوتا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شاید میری جسین ایکٹ دوہزار تیرہ یہاں پہ سیند اسمبلی نپروف کیا اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو نہیں ہو رہی یہاں پہ جو بھی ایف آئی آر اگر درج ہوتی ہے اگوا کی تو اس کے اندر سمپل جو اگوا کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کو پر جو انا کم عمری کی سیکشن نہیں لگائی جاتی اگر پولیس اس وقت تو وہ تمام لکومنٹ لینے کے بعد کم عمری کی سیکشن بھی لگائے اور ساتھ ساتھ جو اگوا کی بھی سیکشن لگائے اگر وہ بچی جو ہے اس کو بیلا فضلہ کر یا زبردستی اگوا کر کے لے کے جاتے ہیں یا اس کو دھمکی دے کے یا اس کو کسی دوستی گلالہ دے کے اس کو اگر کل کو بلیک میں رکھیا جاتا ہے اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اگر وہ بچی آتی ہے سامنے وہ آ کے سمپل اتنا کہتی ہے کہ میں نے شادی کی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں شوہر کے ساتھ جانا ہے جو اس میس کہ وہ دباؤ کے اندر ہے اگر وہ اس نے شادی کی ہے تو اٹھارہ سال سے کم اور بچی کی شادی کرنا جو نا جھرم ہے کیونکہ قانون کے اندر یہ ہے کہ جب تک بچہ لڑکا یا لڑکی اٹھارہ سال کے نہیں ہو جاتے جو نا اس وقت تک ان کا نکاح نہیں ہو سکتا جو ہمارا ریاست کا قانون ہے اب اگر اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ دونوں کا نکاح جو ہے جو ہوا ہے وہ دونوں بالک نہیں ہیں تو اس کے اوپر پر چیل میری جسینڈ ایکٹ جو نا اپلائی ہوتا ہے اس صورت میں جانب پولیس اپنی جان چھوڑانے کے لیے سیمپل جو ہے نا اس کیس کو سی کلاس کر دیتی ہے وہ کہتے جہاں پہ نکاح ہوا ہے اب وہاں جا کے اس کی کمپلین فائل کریں وہ کمپلین آپ فائل کریں کہ کوٹ آپ کو جانب وہاں سے انصاف دے گی بھائی کمپلین کیسے فائل کریں ایک جرم ہو گیا سردد ہو گیا اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ایف آی آر ہو رہی ہے اس کا میڈیکل کا تائین ہو گیا میڈیکل ہو گیا ڈاکمنٹس ویریفائی ہو گئے آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرہ کے ریکارڈ سے اس کے والدین کے نکاح نامے سے تو آپ اس کو پر کاروائی کریں تو پولیس امومن جو نے اس کیسے جان چھوڑا کے پھر اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں وہ جو نے کوشش کرتے ہیں کہ جو نے یا تو پریویٹ کمپلین فائل کریں یا اسی کے اندر جا کے اپلیکیشن موک کرتے ہیں جی ان کی تو کم عمر ہے لہٰذا ان کو جانا اسی کیس میں جانا چلان کیا جائے اور ان کو جانا قانون کا مطابق سزای دی جائے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پولیس کو یا عدالت کو جب کم عمری کا اعتراض بھی آیاتا ہے کم عمری کا تائین ہونا تو دور کی بات ہے لیکن اگر چھوڑا سا اعتراض بھی ہو جائے تب بھی جب تک کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے عمر کا تائین نہ ہو جائے بچی کو لڑکے سے دور رکھا جائے عدالت اس طرح کا فیصلہ اگر بنتا ہے تو کیوں نہیں دیتی عدالت فیصلہ دیکھیں یہاں پہ لڑکی کی جو ویل ہے سافزہ رہے ہمانے پاس تو وومن پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے اب جو لڑکی ہے وہ تو یہی کہتی میں نے تو کچھ جنم نہیں کیا میں نے جو اپنے شریح حق استعمال کیا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے شریح حق استعمال کیا ہے جو نا لیکن آپ کی عمر کم ہے آپ کا کوئی ولی اس کے نکاح کرنے شامل نہیں آپ کے کوئی بہن بھائی شامل نہیں آپ کے کوئی گھر والے شامل نہیں ہے آپ نے اپنی مرضی سے قدم اٹھایا اب اس صورت میں تو جو نا ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے نا کہ جو یہ نکاح پڑھا رہے ہیں جو نا جو یہ نکاح پڑھا رہے ہیں جو نا ان کے خلاف بھی انقواری ہونی چاہیے جب دو چار ایسے کیسز ہمارے مثال بن جائیں گے یا ایسے کچھ کیسز کے اندر ڈائریکشنز آ جائیں گے تو میرے خیال میں بہت سارے ایسے واقعات سے آنے والے دنوں میں مستقبل کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہر لڑکی کے پاس موبائل ہے ہر لڑکی کے موبائل ہے دونوں کو ازادی ہے وہ موبائل کو پر دوستی ہوتی ہے سوچل میڈیا پر دوستی ہوتی ہے اس کے بعد جو نا کم عمر بچے ہیں ان کو اتنی جو نا اکل نہیں ہوتی جو نا وہ جا کے اس کسی دلدل میں پھج جاتے ہیں بعد میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو نا گھر سے بھاگتے ہیں ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے ریاست کی بدنامی ہوتی ہے پولیس ہوسکے اندر خوار ہوتی ہے عدالتوں کا در لڑکیشن آتی ہے تو یہ ایک بڑے مسائل جو نا پیدا ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو نا خاص طور پر ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں ان کو جو نا اس کو پر نوٹس لینا چاہیے اور ایسی ججمنٹس دینی چاہیے تاکہ جو انہیں اس طرح کوئی ایندہ دوبارہ کم اور بچیوں کی شادی نہ کر سکے نہ کروا سکے اور نہ کوشش کرے دونوں یہ ای ڈی ای ڈی ای ٹو شرکی ہیں سر آپ کو جانتے ہیں جہرہ تقریباً پیش ہوتے ہیں انہوں نے دوہ زہرہ کے جو گواہ دوہ زہرہ کے جو مبینہ نکاح ہے اس میں گواہ اور نکاح خان کے درخواست زمانہ مسترد کرتے ہوئے یہی ابزل فشندی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دساویزات کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے ایک خامخواہ زبانی بیان کے اوپر آپ لڑکی کے اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں کوئی ولی نہیں ہوتا کوئی پاس نہیں ہوتا دساویزات کا جائزہ نہیں لیا آیا تھا اور نکاح خان اور اس کے بعد گواہ بیٹھ کے نکاح پڑھا دیتے ہیں اور اٹھارہ سال لڑکی اگر بولیتی تو اسی بات کو سچ تسلیم کر لیا آیا تھا اس کی تحقیقات نہیں کی جاتی یقیناً یہ معاشرے کے لیے اور یہ ہمارے جو ایک قوم ہمیں اس کے لیے ایک علمیہ ہے گھناؤنا جرم ہے تو آپ کے پاس مجموعی طور پر کتنے کیسز ہیں کافی تارے کیسز تو میں بھی جانتا ہوں جس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ بھی کرتے رہے ہیں دیکھیں آئے دن بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جو نہ باقی آ جاتے ہیں وکیل کے پاس تو نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد پیرنٹس کو جو دلالت بٹھانی پڑتی ہے اس کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے ان کی جو ایک علاقے کے اندر بدنامی ہوتی ہے ریسداروں میں بدنامی ہوتی ہے اب اس کے بعد جو عدالتوں کے اندر وہ دکے گھاتے ہیں ایک جگہ سائی ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی کم عمر بچی جو کسی شخص کے ساتھ باغ گئی وہ اپنے کسی کو موں دکھانے قابل نہیں ہوتے میں سمجھتا ہوں اے ڈی جو ٹو صاحب نے جو ابزرویشن دی ہیں بالکل صحیح دی ہیں اس کے اوپر ہمیں ابھی سوچنا پڑے گا جس طرح ہم نے جو ہے وہ چیل میرے ریسٹینٹ ایکٹ کا جو نے کانون پاس کیا ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کرنا پڑے گا اب ایسے قاضی نکاح خان جو اس طرح کے کم اور بچیوں کے جو ہیں نکاح پڑھاتے ہیں ان کے لیسنس کینسل کرنے پڑے گی ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے پڑے گی ایسے گواؤں بعد آہ وہ بچی کے ساتھ جو آنا کیا آہ معاملات ہوتے ہیں پھر مواشرے کے اندر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اس کی فیملیز کو کیا جو اس کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں عدالتوں کے اندر ایٹیگیشن الگ بڑھتی تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا اور آگے جو آنا بڑھ کے ان چیزوں کے روک تھام کے لیے ایک زدامات کرنے پڑیں گے میں آخری سوال آپ کا میں نے بہت قیمتی ٹائم لے لیا آپ میری درخواست پہ آپ کافی دور سے یہاں ہائی کوٹ آئے بھی اب جویریہ کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ کیا اب جویریہ کی زندگی محفوظ ہوگو ہے یہ محفوظ ہاتھوں میں آگئی ہے ان دوبارہ درندو کے پاس تو واپس نہیں چلی جائے گی پہیسیت وکیل سارے معاملے کو آپ باریکی سے سمجھتے بھی ہیں بلکہ آپ نے تو بڑا اس میں کام کیا کہ اب تک وہ شیلٹر روم میں والدین کے پاس چلی بھی جائے گی تو لڑکی محفوظ ہاتھوں میں ہے اب ہم کہہ ستے ہیں دیکھیں ابھی تک تو جو انہیں شیلٹر روم کے اندر ہے اور عدالت کی کسٹڈی کے اندر ہے میرے خیال اب تک تو محفوظ ہے لیکن جب سے میں نے جو دیکھا ہے اب ضرب کیا ہے جب اس کو پولیس لے کر آئی تو بچی کی حالت بلکل جو انہا وہ پہلے جیسی نہیں تھی جو انہا جو اس کے والدین بتاتے ہیں اب وہ بڑی پریشان تھی خوف حضرت تھی میرے خیال میں اس کی برائی تو اس فقط شروع ہوگی جب اس نے والدین کے گھر سے اپنا قدم نکالا اور اس کے بعد جو انہا ایک درندوں کے ہاتھوں میں چلے گی اس کو وہ کس طریقے سے کچھے کے علاقے میں کچھے کے علاقے میں رہ رہی تھی جہاں پہ نہ لیڈ تھی نہ جو انہا کوئی میڈیکل فیسلٹی تھی پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے انہا رکھا ہوا تھا وہ مارتے تھے پیٹتے تھے کھانا دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے یہ تو اس کے پیرنٹس جو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا جو ہر وقت روتے رہتے تھے ان کو پریشانی تھی انہیں چھ مہینے تک بھی جو انہا یہ جد ہو جائے جار رکھی کس طریقے سے جو نہ وہ اپنی بچی کو ریکاور کرنے میں اور اپنے سامنے لانے میں جو انہا کامیاب ہو گئے اب دیکھتے ہیں کوٹ اس کو پر کیا فیصلہ کرتی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کمتی وقت دیا دو چار ڈیٹس ہیں جیسے بیس کو اور ستائیس جولائی کو ہائی کورٹ میں یا اس کو ٹرائل کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو فالو کریں گے آپ اپنا کمتی وقت دیا اس کے لئے بہت شکریہ